ویلکم بیک ٹو میڈی کو اپ ڈیٹ چینل آج ہم بات کریں گے ملتانی برینٹ آن سیرپ کے بارے میں اس کے یوزیز اس کی کمپوزیشن اس کی کیا ڈوز رہتی ہے کیا سائیڈ ایفیکٹس رہتے ہیں کن میڈیسنز کے ساتھ اس میڈیسن کو لیا جا سکتا ہے اسے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہے ہیں ملتانی برینٹ آن سیرپ جو ہے یہ ایک آئرویدک سیرپ ہے اس میں ویریس آئرویدک جو ڈرکس ہیں وہ پائے جاتے ہیں جیسے کہ اس میں بھرمی ہوتا ہے شنک پوشپی اشوگندہ ایشٹی مدو جھٹا مانسی وچہ سرپگندہ دھنیا سونف یہ کچھ آئرویدک اس میں ڈرکس پائے جاتے ہیں اور ان کا ہر کسی کا اپنا اپنا ایک فنکشن رہتا ہے جیسے کہ اگر ہم اس کے یوزز کی بات کریں تو برینٹ آن سیرپ جو ہے کہاں کہاں یوزز کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کو ہم سٹریس کو ریڈیوز کرنے کے لیے لیا جا سکتا ہے ایک اچھا ہیلتھ سپلیمنٹ رہتا ہے سٹریس کو کم کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہماری جو کنسنٹریشن اور فوکس ہے اس کو بھی یہ امپروو کرتا ہے اس کے علاوہ اگر منٹل آپ کو ویکنس ہے اس میں اس کو لیا جا سکتا ہے انگزائیٹی یعنی کہ تناو میں ہو آپ تو اس کو لیا جا سکتا ہے اور جو ہمارے مہمری فنکشنز ہیں ان کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے ان کو بھی یہ امپروو کرتا ہے اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں کیا کیا ڈوز رہتی ہے چلڈن اور اڈلٹس میں تو چلڈن میں اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک ٹی سپون جو ہے دن میں تین بار اس کو لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر اڈلٹس کی بات کریں تو اڈلٹس میں یہ ٹو ٹی سپون جو ہیں دن میں تین بار لیا جا سکتے ہیں یہ جو کچھ ریکمینڈڈ ڈوز اس کے رہتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کوشن رہتا ہے کیا اس کو ہم ایلوپیتک میڈیسن کے ساتھ لے سکتے ہیں یا نہیں تو اس کو ایلوپیتک میڈیسن کے ساتھ بالکل لے سکتے ہیں آفٹر بریک یعنی کہ اگر آپ 30 یا 40 منٹس کے بعد لیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا کچھ سمیں کے بعد بریک دے کے اس کو لیا جا سکتا ہے اور یہ بھی کوشن رہتے ہیں کہ کیا اس کو ہم ایلوپیتک میڈیسن کے ساتھ لیا جا سکتا ہے ہاں بالکل اس کو ہم ایلوپیتک میڈیسن کے ساتھ لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ملٹی وائٹامینڈ لے رہے ہیں تو کیا اس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے تو وہ کافی اچھا رہے گا اگر آپ ملٹی وائٹامینڈ بھی لے رہے ہیں اور اس کو بھی لے رہے ہیں تو اچھے ریزلٹس بھی آ سکتے ہیں اس کو دو سے تین مہینے بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ڈائٹ فالو کرنی چاہیے تو ڈائٹ میں آپ گھی لے سکتے ہیں کوکوناٹ آئل سن فلاور سیڈ آلمنٹ ٹیرو روٹ فلیکس سیڈ آئل سویا بین کیرٹ نٹس پیپیا پمکن ریڈ پیپر والنٹ اس کے علاوہ آپ فش آئل ایگ اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ہیں کیلی فلاور لے سکتے ہیں اس میڈیسن کے ساتھ اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں یہ میڈیسن سیف ٹو یوز ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہے ہیں